بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے سٹوڈنٹ فائننس کے بارے میں کہ آپ کس طرح ایچ بیل مایکرو فائننس بینک سے آسان اقساط میں اور آسان شرائط کے اندر سٹوڈنٹ لون کیسے حاصل کر سکتے ہیں از کل چونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور ایسے میں آپ کی جو پڑھائی کے اخراجات ہیں ان کو پورا کرنا ایک میڈل کلاس انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے خاص کر اگر آپ لوگ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے کسی بھی ادارے میں پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو ویسے میں آپ کو فیس ادا کرنے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے لیکن آپ ان کے مایکرو فائننس بینک ایچ بیل کے طرح یہ لون حاصل کر کے آسانی سے اپنی ایڈیوکیشن کو کانٹینیو کر سکتے ہیں تو جلیے آگے چل کے ہم اس کی تفصیلات دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو کیسے اور کتنا لون دیا جاتا ہے ایک چیز میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ ایچ بیل کا مایکرو فائننس بینک ہے یہ ایچ بیل بینک نہیں ہے تو اگر آپ کو اس کی برانچ دھونڈنی ہے تو آپ کو یہاں پہ ان کی ویب سائٹ پہ آنا ہے ایچ بیل ایم ایف بی ڈاٹ کام یہاں پہ آپ کو اوپر برانچ لوکیٹر نظر آ جائے گا اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے سیٹی سیلک کرنا ہے سیٹی کونس آپ لوگوں نے کس سیٹی سے آپ ہیں آپ وہ سیٹی سیلک کریں گے جیسے کہ یہاں پہ چیچا وطنی فار ایگزیمپل یا پھر میں کوئی اور سیلک کر لیتا ہوں لائک فیصلہ باد اور یہاں پہ میں ان کو صوبہ بتا جاتا ہوں گے کہ صوبہ میں پنجاب اور سرچ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ ان کی برانچز آ چکی ہیں اب اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ برانچ کا آپ کو ایڈریس معلوم ہو جائے گا کوڈ معلوم ہو جائے گا اور یہاں پہ کونٹیکٹ نمبر بھی یہاں پہ آ جائیں گے اس طرح یہ تینوں برطین برانچز ہیں فیصلہ باد کے اندر تو ان تینوں کے ایڈریس یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے تو ایسے آپ لوگ اپنے ایریے میں برانچ کا ایڈریس معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے سیٹی میں کس جگہ پہ یہ برانچ موجود ہے ایک بات آپ لوگوں کو اور کلیر کر دوں تو یہاں پہ آپ کو ساڑھے تین لاکھ تک کا لون مل سکتا ہے میکسیمم یہ لون ہے یہاں پہ اس لون کے اندر جو آپ کو بسیکلی جو فصولیات دی جاری ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ایک کہہ لیں کہ شارٹ ٹرم لون ہوگا اور اس کا جو الیجیبیلٹی کریٹری ہے اس کے اندر پیرنٹ جو بھی آپ کا بلڈ ریلٹیو آجاتا ہے آپ کے بھائی بہن آپ کی والدہ آپ کے فادر ان کی انکل جو انول انکم ہوگی جو بزنس جو بھی ہوگا اس کی جو رقم ہے وہ بارہ لاکھ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے یعنی کہ آپ کی جو سالانہ کی انکم ہے وہ بارہ لاکھ سے زیادہ نہ ہو اس کے بعد ان کا وائلڈ سین ایسی نمبر اس کے بعد ایج اٹھارہ سے پینسٹ کے درمیان ہونے چاہیے اور وہ پرمانٹ ریزیڈنس ہونے چاہیے برانچ کے ایریا کے اندر تین سے چار کلومیٹر کا انکا ایریا ہوتا ہے مایکرو فیننس بینک کا تو اس ایریا میں آپ آتے ہوں اور جو سٹوڈنٹ ہوگا جس کے لئے لون لے رہے ہیں اس کا بھی سین ایسی بنا ہو اس کی عمر بھی اٹھارہ سے پنتالیس کے درمیان ہو اور اس نے کسی بھی ایچی سی کے ریکنائز جو انسٹیوٹ ہے اس میں داخلہ لے رکھا ہو اور اس کے علاوہ ان کے جو اپنے بھی کچھ سیلیکٹڈ ادارے ہیں اگر آپ اس میں ایڈمیشن ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے لئے اور آسانی ہو جائیں گی لون امورٹ کی ہم بات کریں تو بیس ہزار سے لے کے ساڑھ تین لاکھ تک کا لون آپ کو مل سکتا ہے یہاں پہ آپ کو کریڈٹ لنک لائف انشورنس کا بھی آپ کو ملتی ہے اگر آپ اپلائیبل ہوتے ہیں اس کے بعد کلیٹر کی بارنگ یعنی کہ گرانٹر کی بات کروں تو یہاں پہ آپ کی پرسنل اور تھرڈ پارٹی گرانٹی بھی لے جا سکتی ہے اگر وہ اپلائیبل ہوتی ہے اس کے علاوہ نیشنل سیونگ سیٹیفیکیٹ ایچ بیل ڈیپوزٹ ہونا جو ایک ڈیپوزٹ کروائیں گے ایک سیٹیفیکیٹ ہوگا اور اگر پرابٹی کی ضرورت پڑی تو وہ بھی یہاں پہ ایزا گرانٹر کی طور پر لی جا سکتی ہے اس کے بعد یہاں پہ لون پی آرڈ ریپیمنٹ کے جو آپشن ہوگا وہ منتلی انسٹالمنٹ پہ ہوگا اور آپ لوگ آسانی سے دے سکتے ہیں اور یہاں پہ جو لون کی مدت ہوگی وہ اٹھالیس منت یعنی کہ چار سال کے اندر آپ کو لون دینا ہوگا جو کہ انتہائی آسانی سے آپ ادا کر سکتے ہیں جو میتھالوجی جوز کی جائے گی وہ انڈویجیل بیسیز پہ ہے لون will be given to the student and parent اور کو بارو ایگریمنٹ یعنی کہ ایک ایگریمنٹ ہوگا جس کو کو بارو ایگریمنٹ کا جاتا ہے یعنی کہ اگر سٹوڈنٹ وہ پیسے نہیں چکا پاتا ہے واپس نہیں دے پاتا ہے تو پیرنٹ پہ آ جائے گا اگر پیرنٹ بھی بینک کو پیسے واپس نہیں دے پاتا ہے تو جو گرنٹر ہوگا پھر اس کے اوپر ساری بات آ جائے گی پھر اس کو یہ سارے پیسے واپس دینے ہوں گے پرپس آف کریڈٹ ڈیفنیلٹی آپ کی ایڈوکیشن ہوگا تو اس کے لیے یہاں پہ کریڈٹ کیا جا رہا ہے اور لاسپ آف کریڈٹ شارٹ اینڈ میڈیم ٹرم یہ فائننس کے اندر یہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو اس کو اپلائی کرنے کے لیے یہاں پہ سب سے پہلے آپ نام لکھ دیں ای میل لکھ دیں فون نبر لکھ دیں میسج کرنے تو یہ آپ سے خود رابطہ کر لیں گے وگرنہ آپ لوگ یہاں پہ ان کی برانچ لوکیٹر پہ کلک کر کے ان کی برانچ دھونڈی ہے اور دھونڈ کے آپ لوگ ان کی برانچ میں جا کے آپ ان کو بتا دیں کہ میں یہاں پہ یہ لون اپلائی کرنے کے لیے آیا ہوں تو وہ آپ کو مزید فردر جو بھی کاؤگزات ریکوائیڈ ہوں گے وہ آپ کو گائٹ کر دیں گے اگر اس سے ہٹ کے کوئی سوال ہوگا آپ کا تو وہ نیچے کمنٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں ضرور آپ کو جواب دوں گا بہت شکریہ